دوسری بات یہ کہ بیان مجھے یاد دلائیں آخر میں کچھ ایک دو میرے خلاف کچھ کلپ چل رہے ہیں نیٹ پر ان کی میں کچھ وضاحت کروں گا وہ آخر میں آپ کے ذمہ یاد دلائیں تاکہ بیان ہمارا ایک مکمل ہو جائے پھر میں اس پر آؤں گا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی بتایا کہ کوئی رب ہے کوئی اس کائنات کو بنانے والا کوئی چلانے والا ہے اس کائنات میں بار بار غور کرو تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا اس پر ایک بات ہے کسی صاحب نے اشکال کیا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں نا ہر طرح کے ان کمنٹس سے ہی مجھے بہت سے لوگوں کے جو اندر کی دل کی بات ہے وہ سامنے آ جاتی ہے پہلے لوگ علماء کے سامنے اشکال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ ایک سامنے روپ بھی ہوتا ہے انسان کا اور انسان ڈرتا بھی ہے یوٹیوب پہ کھلے عام تفسرہ ہوتا ہے کوئی آپ کے گھر تک نہیں آئے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا اسے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں تو جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک اشکال یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے مانتے ہیں ہم منکر نہیں ہیں ان دلائل کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہیں وہ عربوں کا ماز اللہ بنایا ہوا خدا نہیں ہیں وہ کوئی طاقت ہے جو بڑے ٹھیک طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کیونکہ یہ خود بخود نہیں چل سکتا کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم بنانے والے کا انکار کر دیں دو ہیٹیں آپس میں خود بخود نہیں لگ سکتی تو یہ پورا سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے لیکن وہ عربوں کا بنایا ہوا ماز اللہ خدا کیونکہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کی ہمیں پہچان کس نے کرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے عربی تھے تو ہم عربوں کا جو سیلیکٹڈ گارڈ ہے جو عربوں نے جو اس کو پیش کی ہم اس کو نہیں مانیں گے یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر یہ والا نہیں جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ ایک پھر ان سے پوچھو وہ کون ہے کہنے بس ایک طاقت ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور یہ نظام کو چلایا وہ کہتے ہیں اگر یہ وہ اللہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں بتایا تو یہ اللہ پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا اس نے یہ بھی کہا کہ جب کرین گری ہے حاجیوں کے اوپر تو اس اللہ نے اپنے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں ہے بھئی بیت اللہ کی بھی ریپیرنگ ہوتی ہے نہیں کی نہیں ہوتی اور یہ جو اللہ کا گھر ہے تو یہ اللہ جو ہے جو اس کائنات کو بنانے والا وہ اس گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے سہلاب میں بعض دفعہ وہ یہ جو ہے نا آپ کا مقام ابراہیم یہ کئی دفعہ سہلاب میں بہ گیا ہے اس کو پکڑ کے لاکہ اپنی جگہ فٹ کرتے ہیں کئی بار بیت اللہ پانی میں ڈوبا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے تو یہ اللہ اپنے گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے اور یہ اللہ حاجیوں پر جو کرین گری ہے تو اس نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بچا جا کیوں نہیں اس طرح کے اور بھی کچھ اشکالات تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے سوال سمجھ میں آیا ہے آواز سب کو آ رہی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچا جا کیوں نہیں تو بھئی یہ جو دنیا ہے نا دنیا یہ دار الامتحان ہے اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا اسباب سے ہٹ کر چلے گی ایسا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک حبشی کالے شخص کے ذریعے جو چھوٹے قدقہ ہوگا اور باریک پنڈلیوں والا ہوگا وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا جب بیت اللہ گر جائے گا تو حج بھی ختم اللہ تعالیٰ یہ کام ہونے دیں گے کیوں دنیا میں برائی پھیلے گی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو محلت دی ہوئی ہے اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ خدا تو معاذ اللہ کیا ہے آجز ہے لیکن اگر وہ کسی حکمت کے پیش نظر ہونے دے رہا ہے اب دیکھو حاجیوں کا ہی مسئلہ ہے کہ اگر حاجیوں پر کرین گر کے حاجی ہلاک نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ اپنے بچاؤ کے اسباب اور تدبیریں اختیار کرنا چھوڑ دے کیونکہ جو بھی وہاں جائے گا وہ مرے گا نہیں تو اس سارے غیر مسلم مسلمان ہو کے حج کرنے نہ چلے جاتے کہ یار جب بھی وہاں جاؤ تو وہاں تو موت کیا ہے یہ تو اللہ کا جو بنائے ہوا نظام ہے اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی معطل ہو جاتی بلکل سب وہاں جاتے اور اتنے دن تک گارنٹی ہوتی کہ یہ مرے گا نہیں کیونکہ یہ کس کے گھر میں آیا ہوئے اللہ کے گھر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کرین گرنے سے نہ مرتا ویسے بیمار ہو کے مر جاتا تو بیمار ہو کے مرنے کا مطلب بھی یہ کہ باہر جراسیم نے حملہ کر دیا جو اللہ کرین کو گرنے سے بچا سکتا ہے وہ جراسیموں کو حملہ کرنے سے نہیں بچا سکتا ہے تو پھر کہ غیر مسلم یہ اشکال کرتے یہ اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو جراسیم سے بچا نہیں سکتا کیا تو اللہ نے کہا ہے میں بچا سکتا ہوں مگر بچا ہوں گا نہیں تب ہی بیت اللہ میں جب جاتے ہیں رش ہوتا ہے تو وہاں زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی بھی بیماری لا سکتا ہے بھئی میری آواز گونچ تو نہیں رہی ہے تو دنیا دار الاسباب ہے یہاں کام چلے گا کس سے اسباب سے یہاں بیت اللہ کی حفاظت ہے اللہ کا گھر حفاظت کس نے کرنی ہے اللہ کے بندوں نے مسلمانوں نے حفاظت کرنی ہے اس کی اور جب اللہ چاہتا ہے اسباب سے ہٹ کر حفاظت کر کے دکھاتا بھی ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں باقی کب میں کروں گا کب نہیں کروں گا یہ میری مرضی ہے اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے عبرحہ کے لشکر کو بچایا اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرینے بھیجے جنہوں نے عبرحہ کے لشکر کو تباہو برباد کر دیا یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں چاہوں تو بچا سکتا ہوں اب میری مرضی بچاؤں یا نہیں بچاؤں عبرحہ کا جو لشکر تھا اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ وہ بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا بھئی مسلمان یہ کہتے ہیں مجھے اپنی آواز میرے کان میں سمجھ میں نہیں آرہی گونج رہی ہے آپ کو بھی گونج رہی ہے تو میری کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آرہی میں کیا کہہ رہا ہوں تیز ہے اچھا بھل گونج رہی ہے آواز خیر اب اس کو چھیڑے نہیں ورنہ بلکل ہی کہیں غائب نہ ہو جائے تو ایک اشکال ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا بیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں لے کے آئے اور ہاتھی کے اوپر وہ کنکریاں پھیکی ہیں وہ ہاتھی کیا بن جاتے تھے بھس ہو جاتے تھے تو یہ بھی تو مسلمان کہتے ہیں ممکن ہے یہ مسلمانوں نے خود واقعہ گڑ لیا ہوں کیا خیال ہے بھئی بھائی آپ لوگ غیر مسلم کے سمجھ میں کیا آئے گا ہے بھائی ہم کہتے ہیں نا دیکھو اللہ اپنے گھر کو بچایا نا اللہ نے اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا جس کو وہ کہہ رہے ہیں عربوں کا خدا عربوں کا یہ گھر اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اللہ اسے بچاتا وہ کہتے ہیں جو ایسے ہزاروں ہیں لشکر آئے ہیں توڑ موڑ کے چلے گئے لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا یہ سچا واقعہ ہے اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا عرب سارے اس واقعے کا انکار کر دیتے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے مجنون کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا الزام لگائے جب سورہ فیل نازل ہوئی ہے آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے ترمیہم بحجارت من سجیل کنکریاں تھیں جو وہ پرندے پھیکتے تھے فجعالہم کعصف معقول ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا برہا کو اور اس کے لشکر کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ سورت سنائی اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کی سے پہلے واقعہ ہوا ہے تو نبی اپنے سے پہلے واقعہ کو کیسے بیان کریں گے اور وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ اس سے تو لوگ آپ کی تقزیب کریں گے ایک دفعہ بھی کسی مشرق نے اعتراض نہیں کیا خود اس واقعہ کا سنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے کیونکہ کبھی ایسا واقعہ نہیں سنایا جاتا جس میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ پوری قوم میرے پہلے ہی مخالف ہیں اور زیادہ مخالف ہو جائے گی تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حفاظت رہا یہ مسئلہ کہ وہاں سیلاب آتا ہے اور مقام ابراہیم بہ کے چلا جاتا ہے چلا جائے دوبارہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس میں کیا ہے گارے اور مٹی اور ہیٹوں کا بناوا گھر ہے ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ اللہ میاں بھی کیسے اپنے گھر کو اس نے سادہ سا بنایا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور بارش تیز آتی ہے تو مقام ابراہیم بہ کے چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیسا نظام ہے کیسا سادہ رکھا ہے اگر بلکہ سرسری غور کرو نا اسی میں حکمت ہے اگر اس کے خلاف ہوتا بیت اللہ ایسا بنا ہوتا کہ نہ بارش میں ڈوب رہا ہے نہ مقام ابراہیم دائیں بہیں جا رہا ہے پھر غیر مسلم کہہ سکتے تھے کہ اصل میں اس جگہ میں کچھ ایسی مقنطیسی لہریں ہیں یا کوئی ایسا ٹیکنیکل نظام ہے یہاں پہ جو ابھی تک سائنس اس پر متلع نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ شروع سے ایسا کوئی یہاں کچھ ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ کیا ہے معبود ہے اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی نہیں آرہی میرا خیال ہے باس کوئی بھی جگہ ایسی دنیا میں ہونا جہاں کچھ اجوبے ہوں تو ان اجوبوں کی وجہ سے لوگ اس کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں پھر پھر اس کے بارے میں یہ کہنا اور شیطان کو یہ شر پھیلانا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ ایسی معورائی طاقتیں تھیں جن سے لوگ متاثر ہو کر اس کی عبادت کرنا لوگوں نے شروع کر دی اب یہ الزام کوئی مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بیت اللہ کے گر تواف کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے بھائی وہ تو بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ جتنے بھی اللہ پہلے بیت المقدس تھا اب کیا ہے بیت اللہ یہ دونوں بیت المقدس کی جو اڑوس پڑوس کی زمین ہے وہ بھی سرسبز و شاداب نہیں ہے اس میں حکمت کیا ہے اور بیت اللہ بھی کہا ہے چاروں طرف بڑے بڑے ریگستان آبادی کا تصور نہیں ہے وہاں پہ اگر یہ سب کچھ دریافت نہ ہوتا جو اب ہوا ہے سعودی عرب میں آپ کو بتا ہے لوگ زیادہ بیویاں رکھتے ہیں اور پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ بچے ہوتے ہیں اس کے باورود بھی سعودی عرب کی آبادی زیادہ نہیں ہے کیوں؟ رہتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی عرب سارے نکل جاتے ہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ تو تیل نکل آیا تو انڈسٹرییاں لگ گئیں تو لوگ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں ورنہ صدیوں سے وہ ملک کیا تھے غیر آباد آپ ہوای جہاز میں جب جاتے ہیں دن میں تو آپ دیکھا کریں کتنے بڑے بڑے سہرہ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ کو عبادت خانہ بنانا تھا اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ کا سیلیکشن ارے یار بول لو نا بھائی کیا ہو گیا نہیں شکر ہے آواز آئی کوئی بیٹھ کے گھڑے گا نا جیسے اس مقام کو میں نے بنانا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ آئیں تاکہ ہماری معاشرے میں کیا ہو عزت ہو کہ ہم اس جگہ کے رکھوالے ہیں تو وہ ایسی جگہ کا سیلیکشن وہ ایسا پوائنٹ متعین کرے گا جہاں لوگوں کے لئے آنا آسان ہو خوبصورت زمین ہو بڑے بڑے باغات ہو آبشاریں بہتی ہو چشمیں بہتے ہو اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی وہاں جگہ ہو اور خاص طور پر اگر وہاں کوئی جن چڑیل بھوت بھی ہو جو کچھ جیسے جیسے باز دفعہ ایسے ہوتے ہیں مقنطیسی پہاڑ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی طرف جو بھی لوہی کی چیزیں اپنی طرف کھیچ رہے ہوتے ہیں تو پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی کوئی بھی ایسا پہاڑ ہوتا کوئی اس کی طرف کھچ کے چلا جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر کیا ہیں کوئی دیوتا چھپا ہوا ہے یہ کہہ سکتے تھے نا لوگ تو ایسی جگہ کو بنا لیتے عبادتگاہ زیادہ دنیا جاتی وہاں پہ لیکن مسلمانوں کا جو بیت اللہ ہے وہ کہاں بنا ایسی زمین پہ یہ تو پھر بیت اللہ کی وجہ سے تو آباد ہو بھی گئی ورنہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو عقل کہتی ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کی سیلیکشن نہیں ہو سکتی یہاں کچھ بھی نہیں ہے پانی تک نہیں ہے ایک چشمہ زمزم کا وہ کیا آباد کرے گا بھائی دنیا کو ایک چشمہ ہے وہ بھی وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور وہ بھی سونے چاندی کی نہیں بلکہ سادہ پتھروں کی اس میں بھی اٹریکشن کی کوئی چیز یہ تو سونے کا دروازہ سعودی حکومت نے لگایا ہے اس سے پہلے سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا سادہ بلکل چاروں طرف سے مٹی گارے کی اگر انسان بناتا وہ قوم سے چندہ کرتا جیسے میں نے برما میں بودھس کا عبادت خانہ دیکھا ہے بودھس کا جو بڑا مرکز ہے نا وہ برما ہے اور چائنہ چائنہ میں بھی بہت ہیں بودھس چائنہ زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ عبادت خانہ وہ کس نے بنایا انسانوں نے اتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کے اندر انسانی اقل حیران ہوتی ہے سونے کے بودھ بنائے ہوئے ہیں سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے جو وہ کلاکاریاں اپنی دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہیں لوگوں کو اٹریک کرنے کے لئے لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لئے اتنا کچھ کیا ہے کیونکہ عبادت خانہ کس کا بنایا ہوا ہے انسان کا اس کو پتا ہے بھائی لوگوں کو مائل کرنے کے لئے کیا کرو کچھ کرو یہاں پہ کوئی اٹریکشن کا سامان پہ برنہ یہاں کون آئے گا اب وہ ایسا بنا دیا کہ مولوی صاحب کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چکر لگائے اندر جا کے ہے بھائی میرا بھی دل چاہ رہا ہے وہ دروازہ اتنے بڑا یہاں سے گسو تو نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا بولا نہیں جاؤ بھائی یہاں پہ جاؤ گے تو وہ خامخہ میں کوئی کیس ویس نہ بن جائے کہ پتہ نہیں کوئی بوم رکھنے تو نہیں آئے تو ہر جگہ یہی چکر ہے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں تو ویسے بھی ایک بتوں کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی مسجد میں کیسا سکون ہوتا ہے اور آپ جاؤ ان کے عبادت خانوں میں ایک عجیب وحشت کوئی بت لیٹا ہوا ہے کوئی متعلق کر رہا ہے کوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے ہے بھئی کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے ساتھ والی سے وہ بھی ہے نا ٹھیک تو کپڑوں کے بغیر کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک عجیب وحشت تو جبکہ بیت اللہ میں جاؤ کوئی تصویر بھی آپ کو نظر نہیں آئی کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ابھی تو مسجد حرام اب تعمیر ہوئی ہے وہ بھی اس لیے کہ ضرورت ہے لوگ لاکھوں چالیس چالیس لاکھ لوگ آ رہے ہیں بھئی تو کچھ اتنی تعمیر کرو کہ لوگ سما جائیں ورنہ صدیوں سے مسجد حرام بھی سیدھی سادھی بلکل کوئی تصویریں نہیں کوئی سوفیں نہیں کوئی ائر کنڈیشن روم نہیں تھے اس میں تو کھڑے ہو جاؤ پرنالہ ہے ٹھیک ہے نا پانی گرے گا اور وہ پرنالے سے پانی باہر نکلے گا لہذا اس میں ریپیرنگ بھی ہوگی اس کا جو غلاف ہے وہ میلہ کچیلہ ہوگا لہذا اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا بلکل ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور جگہ ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ کوئی اقل من جب سوچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی سیلیکشن ہے یہ واقعی اللہ کا گھر